اللہ نے فرمایا میرے حبیب جن کے دلوں کے اندر کوڑ کا مرض ہے نا منافقت کا وہ کہتے ہیں فَتَرَلَّذِينَ فِي قُلُوبِ مَرَدُ يُسَارِهُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَقْشَا میرے حبیب جن کے دلوں بھی مباری ہیں نا منافقوں کے وہ کہتے ہیں جیسی یہودی نصرانیہ دی یاری چھٹی تے پھر ساڑھا گزروں کا عد کے جوڑے پھر تے ساڑھے تے مسیبتہ آ جانی ہے پھر اسی کاروبار کے تو کرنا ہے پھر اسی روٹی کے تو کھڑی میرے حبیب جن کے دلوں میں کھوڑ ہے وہ یہ کہتے ہیں عبداللہ ابن عبیع یہ گل کی تھی انہاں کہا جناب اسی یہ یہودی نصرانیہ چھٹ دے ہو اسی یہ ہودی نصرانیہ چھٹ دیتے تھے مدینہ پاک ہی تے اسی بکہ مار جاتے جنہاں ایمان سی جدو ایتے نازل ہوئی نا ساتھ بن معاذ ہیں جاتھ کھڑے کر دیتے ہیں انہاں کہا بس 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 اجتبا یہ اریا نا یاری مگ گئی بس اے دو میں کردار ہمیشہ رہے لوگ اج پریشان ہوں دن جی وہ فلانے بندے نوہ اسی کیا اسلام وستے پر جی چاہی دیتے وہ بک بک کیتی انہیں میں کہا کوئی اج بک بک شروع ہے اے تے حضور دیزاریہ یاد چون لوگ کر دیتے ہیں اے دو گروہ تے ادو بھی رہے کلمہ پڑھا ناڑے نہیں سنوہ حضور دی پچھے نمازہ نہیں سنوہ پڑھ دے اس ویڑے بھی جن لوگوں کے دلوں میں کوڑ تھا نا ان کی ترجیحات اپنی تھی وہ حضور طبوک کے لیے تشریف لے جا رہے تھے اور وہ مسجد بنا رہے تھے یہ ایک گالی عجیب ہے امام الانبیاء غزوہ طبوک کے لیے تشریف لے جائے اور منافق مسجد تعمیر کر رہے تھے مسجد تعمیر ہو رہی تھی نماز کے لیے اور ان کو پتہ نہیں تھا ہوتے کہان خلیلو بنا کعبہ و منا لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے اور مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز اور وہ بھی نیند پر جو نماز وار رہے تھے وہ ایک طرف تھے اور جو حضور کو چھوڑ کر نماز کی جگہ بنا رہے تھے وہ دوسری طرف کرتے کوئی سمجھے ان باتوں کو لوگ آج بڑے مجھے کئی پریشان آ کر کہتے ہیں جی وہ فلان آدمی یہ کہہ رہا تھا میں نے کہا شکر نہیں کرتے وہ کہہ رہا تھا لیمیز اللہ الخبیصہ منتیب ہاں جی پاک تے پلید کٹھے تھے نہیں نہ رہ سکتے اس میں کونسی پریشانی والی بات ہمارا کام تھے میرے آگے دب بتائیں یہاں تو ساری کائن میں تو ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں میرے آقا و مولا نے جہاں پشاب مبارک فرمایا وہ خاک بھی قیامت تک سب کی عزتوں سے بڑھ کر عزت کر لی